اسلام علیکم ٹوڈے اوہ ٹاپک نمبر is 2.5 گرافیکل انیلسز آف موشن فرام چپٹر 2 گرافیکل انیلسز آف موشن کیا ہے اس میں ہم اوبجیکٹ کی موشن کو گراف کے ذریعے جو ہے وہ انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کی موشن پائے جاتی ہے یہ جو ہے وہ دسٹنس ٹائم گراف اور سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے ہم اوبجیکٹ کی موشن کے بارے میں انفرمیشن لیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ گراف ہوتا کیا ہے گراف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گراف ایک پیکٹوریل وے ہوتا ہے انفرمیشن کو پریزنٹ کرنے کا ویریس قوانٹیز کے درمیان اور اس کا سمپل ورڈز میں آپ یوں کہہ سیکھتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سکیچ ہوتا ہے یا ایک پکچر ہوتی ہے جس کی مدد سے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے کس چیز کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے various quantities کے درمیان جو relation ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں information جو ہے وہ graph کے ذریعے ملتی ہے کہ ایک quantity کا دوسری quantity پہ کیا اثر ہوتا ہے اب جو ہے graph جن quantities کے درمیان بنایا جاتا ہے یا plot کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں variables variables کیوں کہا جاتا ہے ان quantities کو کیونکہ ان کی values جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے constant نہیں رہتی ان کی value اب جو variables ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے independent variables یا independent quantity جس کو ہم x-axis پہ لیتے ہیں اور یہ جو variable ہوتی ہے یا یہ جو quantity ہوتی ہے یہ دوسری quantity پہ depend نہیں کرتی اور جو دوسری ہوتی ہے وہ ہے dependent quantity یا dependent variable یہ ایسی quantity ہوتی ہے جو کہ پہلی quantity پہ depend کرتی ہے اور اس کو ہم لیتے ہیں y-axis پہ جیسے کہ distance time graph ہے تو time کو ہم لیں گے x-axis پہ جو کہ independent variable ہے اور distance جو ہے وہ vertical axis پہ جو ہے وہ ہم لیں گے independent quantity اور dependent quantity کا relation جو ہے وہ ایک اور example سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جیسے کہ آپ کے جو grades ہیں یا جو آپ کے marks ہیں اس کے اور جتنا time آپ اس پہ لگاتے ہیں اس time کے درمیان اگر آپ relation دیکھیں تو جتنا زیادہ time آپ جو ہے وہ اپنی study کو دیں گے اتنے ہی زیادہ اچھے آپ کے marks آئیں گے تو جو اس میں time ہے وہ independent variable ہے اور جو marks یا grade ہیں وہ depend کر رہے ہیں time کے اوپر تو اسی طرح جو ہے وہ ایک اور example اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی match کے run rate اور overs کے درمیان graph دیکھیں تو اس میں جو over ہیں وہ independent quantity ہے جبکہ run rate جو ہے یا run score جو ہے وہ depend کر رہے ہیں over پہ تو run جو ہے وہ dependent quantity ہے اب جو ہے وہ graph میں اس میں کئی example جو ہیں وہ graph کی ہیں جن کے درمیان آپ graph بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ export کی اپنی کوئی بھی چیز کی export کا growth rate یا اس کا decline جو ہے وہ سالانہ graph کے ذریعے show کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اکثر جو ہے وہ match کے دوران جو ہے وہ اس طرح کا graph جو ہے وہ آپ نے آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے اس طرح کا graph آپ کو نظر آتا ہوگا جس میں جو ہے وہ match کے مکمل score کے بارے میں آپ کو پتا جل جاتا ہے کہ کتنے over ہیں کتنے جو ہیں وہ run score ہوئے کس over میں اور کس ball پہ کتنے run کے بعد جو ہے وہ کوئی wicket گری تو یہ graph جو ہے وہ پوری information دے رہا ہے اس match سے متعلق تو اس طرح جو ہے graph صرف physics میں ہی use نہیں ہوتا بلکہ ہم اپنے daily life میں بھی مختلف quantities کو کے دنمیان relation کے بارے میں جاننے کے لیے اور اس کے بارے میں information حاصل کرنے کے لیے graph کو use کرتے ہیں تو اب جو ہماری book میں ہے first graph جو کہ ہم کسی بھی object کی motion کے بارے میں information لینے کے لیے draw کرتے ہیں وہ ہے distance time graph distance time graph میں جو ہے وہ جیسے کہ بھی آپ کو بتایا یہ graph کس لیے استعمال کیا جاتا ہے object کی motion کو represent کرنے کے لیے اور distance time graph میں جب body جو ہے وہ ایک straight line میں move کر رہی ہو یعنی اس کی motion straight line میں ہو تو distance جو ہے وہ ہم displacement کے equal لیتے ہیں یہ interchangeable ہے اور speed کو ہم جو ہے وہ velocity کے برابر لیتے ہیں اس میں جب اس کا ہم graph بناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ time کو جو ہے وہ ہم x-axis پہ لیتے ہیں اور اور اس میں جو ہے وہ distance کو ہم جو ہے وہ y-axis پر جو ہے وہ ہم لیں گے یا vertical axis پر اس میں جو ہے وہ اس کو لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب object جو ہے وہ rest میں ہوتا ہے تو graph کی shape کیا ہوتی ہے کس طرح کی جو ہے وہ graph میں جو ہے وہ کیسے line جو ہے وہ اس کو rest میں show کرے گی جب object rest میں ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ object نے time کے ساتھ ساتھ جو distance cover کیا وہ zero ہے یعنی کہ جو object ہے وہ rest میں ہے اور اس میں جو graph کی shape ہوگی وہ ایک horizontal line ہوگی parallel to time axis اس میں جو ہے وہ یہ جو line ہے یہ جو ہے وہ یہ بتائے گی کہ object کا جو speed ہے وہ zero ہے اس میں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ car ہے اور یہاں پہ یہ car جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ اس کو five minute کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ car یہیں پہ موجود رہتی ہے اس کے بعد after ten minutes پہ یہ car یہیں پہ موجود رہتی ہے پھر after fifteen minutes پہ یہ car یہیں پہ موجود رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ time تو بڑھ رہا ہے لیکن جیسے جیسے time بڑھ رہا ہے car جو ہے وہ distance cover نہیں کر رہی بلکہ اپنی جی جگہ پہ موجود ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ object جو ہے وہ rest میں ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ شکل یا یہ shape آئے گی graph کی یہ والی line جو ہے اگر آپ origin سے شروع کرتے ہیں تو یہ line اس x-axis پر بھی آ سکتی ہے یہاں پر جو ہے وہ کچھ خاص distance کے بعد particular distance کے بعد جو ہے وہ ہم consider کر رہے ہیں کہ اتنے time کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو دیکھنا شروع کیا ہے کہ جو وہ object ہے وہ اپنی position پر ہی موجود ہے یعنی وہ کوئی distance cover نہیں کر رہا اب second جو ہے وہ کیا ہے کہ جب object جو ہے moving with constant speed کہ جب object constant speed سے move کر رہا ہوگا تو جو graph کی shape وہ کیا ہوگی اور کیسے ہم اس کی speed find کر سکتے ہیں پہلے تو constant speed کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ constant speed سے اگر کوئی body move کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ body جو ہے یا وہ جو object ہے وہ equal distance cover کر رہی ہے in equal interval of time تو اس کو ہم کہیں گے constant speed تو اس میں جو distance time graph ہے وہ ایک straight line ہے اور جو اس straight line کا جو slope ہے وہ ہمیں جو ہے object کی speed بتاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے slope جو ہے وہ tangent theta کے برابر ہوتا ہے اور slope ہم find کرنے کے لیے ہم ایک سیدھی line جو region سے گزر رہی ہوگی اس کو draw کریں گے اور اس line پہ کوئی سے دو point لے کے جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے consider کیا ہے a اور b تو a اور b جو ہے یہ دو point ہیں اب اس کا slope find کرنے کے لیے ہم b سے ایک perpendicular جو ہے وہ x axis پہ اور ایک جو ہے وہ line کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے 15 میں سے ہم نے 5 کو minus کیا ہے کیونکہ یہ والی چیز جو ہے وہ ہم نے minus کر دیے یہ ہم find کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 10 second آ جائے گا اسی طرح distance find کرنے کے لیے e اور f کے درمیان جو ہے وہ 30 میں سے آپ نے 10 کو minus کر دینا یعنی یہ والا minus کر دینا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 20 میٹر آ جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ slope of line میں اس کی جو ہے وہ speed find کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آئے گی 2 میٹر پر second اب اگر کوئی object جو ہے وہ variable speed سے move کر رہا ہو تو ہم graph کی مدد سے کیسے جو ہے وہ اس object کی کسی بھی point پہ speed find کر سکتے ہیں اور اس کے graph کی shape کیا ہوگی سب سے پہلے تو variable speed کیا ہے کہ جو ایسی speed ہے جو کہ constant نہیں ہوتی یعنی کہ کوئی body جو ہے وہ equal distance equal interval of time میں cover نہ کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں variable speed جیسے کہ اگر کوئی body جو ہے وہ 5 منٹ میں جو ہے وہ 1 کلومیٹر کا distance دہ کرتی ہے اگلے 5 منٹ میں جو ہے وہ 2 کلومیٹر کا کرتی ہے اور اس سے اگلے 5 منٹ میں جو ہے وہ 15 کا کر لیتی ہے اور اس سے اگلے 5 میں پھر 10 کا کر لیتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ equal distance وہ cover نہیں کر رہی تو اس کی جو speed ہے وہ variable ہوگی اس میں جو distance time graph ہے وہ straight line نہیں ہوگا بلکہ کوئی curve ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ہم کسی بھی point پہ جو ہے وہ object کی speed کیسے find کر سکتے ہیں جب body constant speed سے move کر رہی ہوتی ہے تو straight line پہ slope ہے اس کی مدد سے ہم body کی speed find کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ curve ہے تو اس میں curve کا slope find کر کے body speed find کر سکتے ہیں اب curve slope کیسے find کریں کریں گے curve slope of tangent اس کی مدد سے find کریں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے tangent جو ہے ایک straight line ہوتی ہے جو کسی بھی point پہ curve کو touch کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس طرح کر کے tangent draw کریں گے tangent کا slope point کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ point ر لے کے اس سے ایک perpendicular جو ہے وہ ر s time axis پہ draw کیا اور اس کے بعد ایک line جو ہے وہ draw کی بات جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں r s ہے distance ہے جو کہ 30 meter اور یہاں پہ یہ جو ہے triangle بن گئی ہے اور اس میں qs ہے جو کہ 15 سے لے کے 15 تک یہاں پہ time show کر رہا ہے تو ہم نے 15 میں سے 5 کو minus کیا تو ہمارے بتا سکتے ہیں کہ اس کی speed ہے تو object کی speed 3 meter per second ہے at point p پہ slope اگر greater ہوگا تو speed جو ہے وہ بھی greater ہوتی جائے گی اور اگر slope جو ہے وہ horizontal ہو جائے گا تو پھر speed 0 ہو جائے گی اب ہم کو ایک example ہے 2.6 یہ دیکھ لیتے اور اس graph کی مدد سے جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے جو first ہے اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے total distance جو ہے car نے کتنا travel کیا اس کے بعد پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس graph کی مدد سے آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ یہ distance ہے میٹر میں اور یہ time دیا ہے second میں اور یہ آپ کو total distance آپ کو نظر آرہ ہے 40 میٹر جو ہے وہ distance جو وہ سپیڈ کتنی ہے تو first five second میں جو car کی speed ہم نے find کرنی ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں time تو انہوں نے بتا دیا کہ five second ہے اب جو اس میں distance پتا ہونا چاہیے speed find کرنے کیونکہ میں پتا ہے speed is equal to distance divided by time تو یہاں پہ یہاں سے پہ 30 اور 40 کے درمیان یہ line آئے گی یعنی تقریبا 35 meter کا distance cover کیا تو first five second میں جو اس speed ہوگی وہ distance divided by time تو ہمارے پاس آئے گا seven meter per second جو ہے وہ 5 second میں جو ہے اس car کی speed ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ c اس کا جو part ہے question کا وہ average speed جو ہے وہ آپ نے کار کی بتانی ہے تو average speed نکالنے کے لیے ہم کیا رہیں گے velocity speed is equal to distance divided by time تو اس میں 40 meter total جو ہے total time 10 second ہے تو آپ نے اس کو divide گیا تو 4 meter per second جو ہے وہ اس speed آ جائی پھر اس کے بعد آپ سے last میں پوچھا ہے distance آپ نے بتانا ہے last five second میں جو ہے اس کا distance کیا ہوا last five second یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک بتانا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ادھر سے اوپر بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا distance کتنا ہوا تو last five second میں آپ نے اس کیا بتانی ہے speed بتانی ہے پہلے آپ نے یہاں سے تک last five second ہوا اب یہاں پہ آپ distance بتانا ہے distance کتنا اس نے کور کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کور کیا ہے یعنی 5 میٹر کا distance کور کیا ہے تو 5 میٹر کو آپ نے 5 second سے divide کیا تو 1 میٹر پر سیکنڈ کی speed جو ہے وہ اس کی ادھر last 5 second میں ہوئی تو یہ تھا ہمارا آج کا distance time graph اسے آپ کو جو ہے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ صرف graph کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ٹرپک سمجھ میں آگیا تو لائک and شیئر کر